اسلام علیکم and welcome back دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے University of Faisalabad admission 2021 کے بارے میں اور آج کس ویڈیو میں آپ کو تاؤں گا University of Faisalabad کے جو پروگرام آفرڈ ہے مطلب وہ کس کس دپارٹمنٹ میں جو ان کے admission ہے وہ اپن ہوئے ان کے بارے میں اور اس کا fee structure اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ہمیں آپ کے کون کون سے scholarship جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اور کس طرح مل سکتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور at the end جو ہے آپ نے اس میں apply کس طرح کرنے ٹھیک ہے اس کی تمام کی تمام ڈیٹیل ہے وہ آپ کس ویڈیو مل جائے گی اتلی ہم ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پر لکھنا ہے University of Faisalabad simple جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں ہمارا سامنے اس طرح کا جو ہے وہ پیشیو ہوتا ہے اب ہمارا دو اوپشن ہیں تو آپ نے کسی ویب سائٹ ہے اس پر جا کے جو ہے آپ سب کچھ جون سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے ہم نے جو ہے ویب سائٹ ہے اس کے جو ہے outer page پہ ہمیں یہاں پہ سارا کچھ دیا ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے undergraduate programs in tuf ٹھیک ہے تو میں اس پہ آپ کو کلک کر کے دکھا جاتا ہوں and tuf کا مطلب یہاں پہ University of Faisalabad ہے ٹھیک ہے اس کے undergraduate programs ہمارے پاس یہ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور اسے ویڈیو ہمیں اپنے مبائل فرم جو بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا آپ سے مبالک desktop mode پہ لکھائیں گے مبائل کو تو جو ہے ہمارے سامنے اس طرح کے پیش ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس کون کونسے جو programs ہیں ابھی label ہیں جیسے یہاں پہ بی ایس اینس تیسی ہے بی ایس اسلامیک سائنس ہے ٹھیک ہے بی ایس بیو کمیسٹری ہے بیو ٹیکنالوجی سیول انجیننگ ہو گیا سیول انجیننگ ٹیکنالوجی ہو گیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ بی ایس کمپیٹر سائنس بی ایس اینس اینس بی ایس انفرمیشن ٹیکنالوجی اور یہ بی ایس ای ٹی میں آتا ہے اور یہ 8 سمسٹر ہے اس کے department of کمپیٹشنل سائنس ٹھیک ہے اور یہاں پہ جہاں نے ٹوٹل ڈگری کی فی ہے ہمارے پاس وہ بھی لکھی ہے ٹھیک مطبع جو چار سال کے آپ کی فی بنتے ہی ہے جتنے بھی سمسٹر کے دس سمسٹر تھے یہ آٹ تھے ٹھیک ہے تمام کے تمام فی انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے وہ آپ یہاں سے کی فی بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سار کے سارے سارے department سے یہاں بھی موجود ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جس میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہوں آپ اس میں اپلائی کرنے چاہتے ہو تو آپ یہاں سے دیکھ کے select کرنے کے بعد آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرنے اس میں ہمارے پاس فی سٹرکچر کی تو میں یہاں پہ آپ کو فی سٹرکچر بھی کرتا ہوں تو سارے کے سارے ٹیل ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جیسے ہم کو ایک اٹھا لکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ بی ایس کمیٹر سائنس ہے ٹھیک ہے تو بی سی ایس کے سمجھ سے ایٹ ہوں گے اور ایک سو چونتیس آئیس انگین کے پاس جو ہیں وہ کریٹ آرز ہیں اور اس کی جو فی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہے اور اس کے انسے دیکھیں جو ٹیبل اس کے انسے دیکھیں جو ٹیبل ہے تو وہ آپ یہاں سے ان کو چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم پروگرام کی بات کریں تو آپ یہاں چک کر سکتے ہیں مطلب آپ نے اپلائی کی طرح کرنا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اس میں جو آپ کو ڈیٹیل ملے لے گی سب سے پہلے کہہ رہے گے اگر آپ اس کا پروسپیکٹس دارنوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جو پروسپیکٹس ہے وہ ہمارے پاس دارنوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے لئے اپنے اپلائی اونلائن پر klک کرنا ہے تو اگر آپ کا اپلائی اس میں اکاونٹ بنائے ہو تو اپنے اس میں اکاونٹ بنانے GOT نہیں ہے 具 sujet اس کے بعد آپ کو اپنے ارسر کرنا چاکھا اپ کو ایک ایمیل 許 jaw define اپنا laptop weep good doctor جیسے آپ پر سے پہدیت تار ہیں تو چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس میں بلائے گی سر کرنے تو سمپل ہی میں جس کی افشیل ویب سائٹ اس پر میں کلک کر رہا ہوں تو میرے سامنے جو ہے اس طرح کے پیش شو ہوتا ہے تو دیکھیں سب جب ہمارے پاس یہ ان کی جو ایڈ ہے ایڈوٹائجمنٹ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے تو یہاں پر ان کے پاس لکھا ہے تو دیکھیں میں پیش کو جمکل دھاتا ہوں کہ ہمارے پاس 10M پلس کولشپ موجود ہیں اور میں اب اس پر کلک کرتا ہوں اپلائی اون لائن پر اپلائی ناو پر تو دیکھیں میرے سامنے جو ہے اس طرح کے پیش شو ہو رہا ٹھیک ہے تو نیچے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو انہوں نے انہوں نے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے ان کے سکالشپ کے بارے بھی بہت کچھ ہوتا ہے ان کے پاس ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کے لئے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں سائن اپ عیدرا دیکھائیں مجھے ہ streamlined ا پankind ہے کہ اس دیگری qatار دیکھائیں ہم ان کے سوچین گ میں یہاں پر لڑٹنسی آ لیے بیدری اپنے انہوں سے دیکھیں مجھے ہو ان انہوں کو سائن اپنے آپ راس کے لیے میں پنے کے سامنے انہوں سے مجھے ہیں تو اپنا کے سامنے دیکھیں اپنے پاس وڑٹنسی مجھے جو妳عود ہمارے آپ چاہتا ہوں اپوسی spoke اپو ٹھیک ڈیوں میں اس حالت ś variant یہ جنڈر آپ سیلیکٹ کر لیں میل بائی ٹکنالوجی میں سیلیکٹ کریں فون نمبر آپ کوئی بھی فون نمبر اٹھا کے دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے فون میں موجود ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اپنا ایڈی کارڈ لکھیں اور یہاں پہ اپنے جو پاسفٹ ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے کہ سٹرونگ پاسفٹ جو بھی آپ پہ یاد رہ سکے یہ لکھنے کے بعد آپ نے سمپل اس کو اس طرح پہ کلک کر لینا ٹھیک ہے اور جب ہم اس پہ اس طرح پہ کلک کرتے تھے تو ہمارے پاس اس طرح گئے گئے تو ہمارے پاسی لوڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو کمپیٹ ہونے دیں تو یہ ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اپنی جو ویریفائی ای میل اڈرس کریں اب آپ کو جو ای میل پر پہنچے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو پاسفرڈ تو یہاں پر پاز کرنا ہوگا یا一کوانی انوائی کرنا ہوگا pierim aqui Final line has been sent to your couple's Own Organisation ہمارا email address اس کے تو بس backwardисьب و ہے ہم نے اس کے وشیر ملعبئ کرنا تو میں integraji ایمائیل پر اپنا اپنی open کر لیتا ہوں یہ دکھئے جو ان کے ایمائل ہے T Arkان P Shan속 اس کے اوپنے click کر رہا ہوں verify email address تو دیکھئے جو میں اس کی جوشی لیوب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے اور میری ایمیل جو ہے ویریفائی ہو چکی ہے ویلکم ایسی سٹارٹ ویر اپلیکیشن یونیوریسٹی لائف سکولرشپس کے بارے میں آپ یہاں سے جان سکتے ہیں روز اور ریولیشن کے بارے میں آپ یہاں سے بات کر سکتے ہیں اور مائی اپلیکیشن مطلب آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ کے یہاں پر سارا کچھ موجود ہوگا مائی ا響 تریوی کے بارے میں سارا کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو چلے میں آپ کے پہلے اپلے سکولرشپ بارے میں بتا جاتا ہوں سکولرشپ کا یہاں پہ کیا پر سیجور ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو سب سے پہلے کاجازم سکولرشپ مل لیے دوسری ہاں ہمہ علیموینی سکولرشپ مل لیے ٹھیک ہے اور کنشپ مل لیے آپ کو جانگیر خان سکولرشپ مل لیے سارے سکولرشپ آپ کو جو آمیلیبل ہیں اور ویرنی کے جو رولز ہیں مطلب scholarship اٹھین کرنے کے لئے انڈس مطلب آپ کی جو اپنے اتر پرسنٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے سی جی پی فال نہیں کرنے چاہیے آپ پر اگریڈ پرگر نہیں ہونے چاہیے اس طرح کیا ہمیں باتیں لکھی ہوں یعنی آپ کو اس کو مطلب لینا چاہ رہے ہیں اور جس بھی scholarship کے بارے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر read more پر کلک کرنا ہے تو دیکھیں ہمارا پر یہاں پر اس کی سارے کی سارے دیٹیل آگئی ہے یہاں پر یہ سب سے پہلے پروگرام نیم ہے مطلب کس پروگرام کے لئے scholarship مل رہی ہے اس کیا ہے کیا ہے کیا ہے فرس سمسٹر کیا ہے اور ٹویشن مطلب فرسی کی جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے یہاں پر رگوائیڈ ہے یہ سارے جس جس کیا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو اپنے اپلائی کی طرح کرنا ہے اس میں کیا کوئی رسکشنز ہیں وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس جہانگید scholarship پہ یہ تمام پروگرام کے لئے ہیں اور یہ آپ کا ٹویشن کی یہاں پہ 100% مطلب یہ آپ کی فولی فرند scholarship ہے اور یہاں پہ لیویلٹی گرائیٹ ہے مطلب آپ پہ 60% مارکس ہونے چاہیں گے یہ انٹرمیڈیٹ کرنے اور آپ کی جو چھی دیپی ہے وہ 2.5 سے کب نہیں ہونے چاہیے تو تب آپ یہ scholarship اٹین کر سکتے ہیں تو بہت ہی سمپل ہے یہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں بات کر لیتے ہیں apply online کی اور apply now کی تو میں آپ پہ start your replication پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہائی تک ہمیں اپنے ایک دو ہر تشویر کو paste کرنے ہوگی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ چار ٹائپ کی option ہے سب سے پہلے یہ اپنے personal information ہے جہاں پہ آپ نے اپنا phone number blood group وغراف کا پتہ ہے status, religion, nationality, country وغیرہ سارا کو select کرنے ٹھیک ہے ہمارے پاس number two بھی ہم سے جو پوچھیں گے اس کی اپنے degree کے بارے ہیں مطلب آپ نے کون سے degree choose کی ہے ٹھیک ہے اور number three بھی ہم سے cadowing information لے جائے گی اور number four بھی ہم سے family information لے جائے گی ٹھیک ہے تو وہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ اپنے لینڈ آئی نمبر لکھنا ہے یہاں پہ اپنے جنڈر اپنا وہ select کر لینا ہے جنڈر آپ کا blood group اگر آپ کو پتہ ہے ٹھیک وغراف کا خالی چھوڑ دیں آپ date of birth لکھ لیں ہیں اپئے yen metal status لگنا ہے اب جن جن چیزوں کے پہ سٹار لگا ہوں نہیں وغراف جس زیادہ birth کے پہ سٹار لکھا ہو ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ نے لازمی select کرنا ٹھیک ہے اور جن چیزوں کو پہ سٹار نہیں لگا زیادہ blood group پہ سٹار نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ مطلب آپ اس کو آپ خالی بھی چھوڑ دیں تو بھی کہ مطلب نہیں ٹھیک id card ضروری ہے selection 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 selectionange آپ کے ملک سے جو آپ belong کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی ہے تو آپ پاکستانی لکھیں جس بھی کنٹری سے آپ بلوگ کرتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ٹھیک ہے جو پاکستان ہے وہ ہمارے پاس عزق پہ مجد ہے پاکستانی اور سٹیٹ مدلک کے سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں سٹیٹی کے نام لکھیں ٹھیک ہے نشنلٹی پاکستانی ہے جو سلٹ کنٹری ہے آپ کا آفکورس وہ بھی جو پاکستانی ہوگا اور ہمارے پاس یہاں پر سٹیٹ مدب کی سٹیٹ سے آپ بلوم کرتے ہیں تو جس میں اس سٹیٹ میں بھی آپ رہتے ہیں ہمارے پر لکھ سکتے ہیں اور جس بھی سٹی میں آپ رہتے ہیں آپ وہ سٹی سلیکٹ کریں تو میں یہاں پر لیٹس بوز میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کدھر گیا وہ کبھی روالا چلے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر ہوم اڈرس آپ نہیں یہاں پر اپنے جب پوست اڈرس ہے وہ لکھنے میں خالی پوستٹ روڈس لکھ رہا ہوں اور یہاں پر جو آپ نے اپنے تصویر اپلوڈ کرنی ہے پروفائل ایمچ اپلوڈ کریں اور یہاں پر اپنے جو سین ایسی اس کی فرنٹ سیڈ اور یہاں پر سین ایسی کی بیک سیڈ اپلوڈ کریں تو میں یہاں پر چلے آپ کو کچھ بھی میرے تصویر اپلوڈ کر رہا ہوں لیکن میں اندرس میں اپلائی نہیں کرنا صرف آپ کو ترکہ سمدانے کے لیے میں حساب کر رہا ہوں شکریہ ٹکے لیے میں اس کی آئدی کررہی نہیں کرنا وہ ایسوں میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور یہ outlook سے اب 14 ہم سین اپلوڈ کر رہا ہوں مطلب آپ نے یہاں پہ اپنے جو اپنے اپلوڈ کرنی ہوگی یہاں پہ واپنے profile دور صارے سوار کا اپلوڈ اور یہاں پہ ڈی کارر کی وہ اس قرصے بھی اپلوڈ کرنی ہوگی جب آپیں چیزیں انٹھیں پر ج pregunt哦 یہاں پہ آپ اپلوڈ کر کریں گے ٹھیک ہے تو چلے میں آپ کی کر ہی دیتا ہوں پشنہ کچھ ڈال دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اب میں انتہا ہوں یہاں پہ ایک تسبیر دونوں سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے دیکھیں اب اس کے بعد سیوٹ نو کرتا ہوں اس کو میں سارا کچھ تو میں نے تقریبا لکھ لیا ہے یہاں پہ اسٹرکشن بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی تسبیر تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لیول ون تھا جو میرا وہ کمپلیٹ نہیں تھا کیونکہ میں کہہ رہے تھے اپنے جو چیزیں ہیں اب آپ کی ہاں رہتی ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی کوئی بھی جو اسٹرک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوبارہ دسویر اپلوڈ کرنی پڑے گی مجھے اب یہ ہو گیا یہاں سے ہمارے پاس یہ ہو گیا جی اور چوزے فائل پھر مو اسٹرک کر لیتا ہوں مطلب یہ تو میں ایسے آرد ہی کر رہا ہوں آپ نے جو اپنے ریزنال ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ ایک جب اس کو چیک کر لیتا ہے اس میں کوئی غلطی ہے یا آپ نے کوئی چیز مس کر دیا تو وہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سارا کچھ آپ نے لکھ لیا states یہ دوبارہ پہ لکھنے پڑے گی city پاکستانی state city اس کے اوپر لکھا ہے لیکن ہمارے بات ہے کہ یہاں پہ کوئی option نہیں آرہا چلے میں اس کو اس طرح ہی سلٹ کر لیتا ہوں تو اس کو دوبارہ کنٹینو کر رہا ہے اس کو اس کی ہم سے وہی ڈیمانڈ کر رہے کے آپ نے اپنا جو ارجمل جیسے بہن پہ پچھے اپنے state اپنے state کی بارے میں یہ بتائیں آپ ہمارے پاس یہاں پہ مدلپ city کی بارے میں بتائیں ٹھیک ہے سارا آپ نے ہمارے پاس یہاں پہ کونسا state ہے یہاں پہ نیچے آپ نے city کا نام لکھی دینے ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے اپنا email address لکھی دینے ہے اور اس طرح کے جو ہے یہاں پہ اپنے اپنے پروفائل ایمج اپلوڈ کرنی یہاں پہ cnc اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ cnc کی بیک سیڈ اپلوڈ کرنی ہے تو اس طرح کے جو ہے آپ یہاں پہ save and next کریں گے تو آپ کے پاس second number پہ choose degree مطلب آپ نے کس degree ویڈمیشن لینا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے number 3 پہ آپ پاس جو اکیڈ میں کی نفرمیشن آپ سے لی جائے گی یہ مطلب آپ کی جو qualification کیا fse ہے یہ metric مطلب fse اور metric ہوگی آپ کی تو کن سبجیکٹس میں تھی کتنے total marks تھی آپ کے کتنے number آئے ٹھیک ہے اور کس سال میں کی کس board سے کی آپ نے وہ سب لکھنا ہوگا اور شاید وہ آپ سے مطلب تصویر بغیرہ مانگی ہے تو وہ اپنے upload کرنی ہوگی at the end 4 number پہ آپ نے family information کے بارے میں لے ہوگی کہ آپ کے فاتر صاحب یہ کرتے ہیں ان card card number یہ بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو ہے آپ اس میں apply کرنے کے قابل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اپنے خود apply کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی امید آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی سمجھ بھی آگئی ہوگی ابھی گرہ آپ کے مائن میں کی question ہے کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہوکے جی اللہ حافظ